بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائٹ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی سبتس ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے چیکن وائٹ بریانی تو چیکن وائٹ بریانی کس طرح سے بنتی ہے بینہ ٹائم جائے کہ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مدہ مدہ کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملکل فری میں دیکھنے کو مل سکیں چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح ون کیجی ہم نے چکلنے لیے اس کو دھوک اچھے سے ساف کر لیے ایک بڑے سائز کا پیاز ٹو ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سوف لیسن اور ادرک ون ٹیبل سپون سابت کالی مرچیں ہاف ٹیبل سپون لاؤن ون ٹیبل سپون سابت زیرہ ایک با دیاں کا پھول تین بڑی لائچیاں تین دار چینی کے ٹکڑے ون ٹیبل سپون سابت دھنیاں چار گلاس پانی اب ایک ککر لے لیں گے اس میں سارے چیزیں ڈال دیں گے دو ادت تیز پات بھی ڈال دیں گے اور فلیم آن کرکی ککر کو چولے پر رکھ دیں گے جکنی میں بائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم ککر کو بند کرکے اس کو فائیو منٹ کے لیے پریشر ککر میں پکا لیں گے جکنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ککر کو آرام سے پیاد سے کھول لیں گے جکنی ریڈی ہو چکی ہے ککر ہم نے کھول لیا ہے اب ہم چکن کے گوش کو علیدہ کر لیں گے اس کی بوٹیاں نکال لیں گے اور جکنی کو علیدہ سے چھان لیں گے جکنی ہم نے چھان کے علیدہ کر لیا ہے یہ تین گلاس جکنی ہے جو ہم موجود کرتے ہیں تین گلاس جکنی ہے اور چکن کو بھی ہم نے الگ کر لیا ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکس ٹیپ ایک سٹیپ میں ہمیں ایک کھولہ برطل لے لیں گے اور اسے تقریباً ایک کپ جتنا ککنگ آل ڈال دیں گے چار ادت ہمارے پاس درمانے سائز کے پیاز تھے ان کو اس طرح سے ہم نے بھری کٹ لیا ہے یہ اس میں ہم براؤن کر لیں گے براؤن کر کے ان کو نکال لینا ہے پیاز ہم نے براؤن کر کے نکال لیے اب جو آئل تھا اس میں ہم نے چار ادت میلے سائز کے ٹوماٹر کٹ کے ڈال دی ہیں یہ تھوڑا سے ان کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ بلکو گل جائیں اور میش ہو جائیں اس کے ساتھ ہم اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم نے جھکنی میں ڈالا تھا اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے بریانی مسال ون ٹی سپون پیساوہ دیرہ ون ٹی سپون پیساوہ دیرہ دو سے تین ادر پھوشک آلو بخارہ گرم مسالہ ہم اس میں ایڈنی کریں گے کیونکہ جو گرم مسالہ تھا وہ ہم نے جھکنی میں ایڈ کر دیا تھا اور ثابت دھنیا بھی ہم نے اس میں ڈال دیا تھا اب اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور فرائم بلکو لوگ کر دیں گے تاکہ ٹیبل سپون پیساوہ دے جھکنی کے لئے اس کو لوگ پر پکا دیں گے تین گلاس ہمارے پاس جھکنی تھی دو گلاس ہم نے چاول لے لیے ان کو اچھے سے صاف کر کے بھگو دیں گے دس منٹ کے لئے تقریباً پانچ سے دس منٹ ہو گئے اب ٹیماتروں کو دیکھتے ہیں ٹیماتر گل چکے اچھے سے میش بھی ہو گئی اب اس ٹیج پر ہمارے پاس جو تین گلاس جھکنی تھی وہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون جتنا لیمن جو سے یہ ڈال دیں گے اور اس میں بائل آنے لیں گے جھکنی میں بائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹیج پر ہم اس میں ہری مرچیں کٹیو یہ ڈال دیں گے چاول جو بھگو کے رکھے تھے اس کا پانی ہم نے گرا دی ہے چاول اس میں ڈال دیں گے اب اس میں دوبارہ بائل آنے دیں گے فلیم ہم نے لونی کنی فلیم ہائی رکھنی ہے چاولوں میں بائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم فلیم تھوڑی سی میڈیم کر دیں گے اور ٹین منٹ کے لیے اس کو چاولوں کو گپ کر لیں گے ڈھک کے دس منٹ ہو گئے چاولوں کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اب دیکھ لیتے ہیں ذرا یہ دیکھیں اس میں الباز پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اس ٹیج پر ہم اس میں جو ہمارے پاس چکن تھا ہم نے نکال کر رکھا تھا یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو پھیلا دیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس براؤن کیوئی پیاس تھی یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا ہری مرچیں ہمارے پاس یہ ڈال دیں گے لیمن کٹا ہوا ہے یہ ڈال دیں گے اور ایک عدد ہمارے پاس ٹماٹر ہے وہ اس طرح سے ہم نے کٹ لیے اس کو بھی رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پھوڈ کلر ڈال دیں گے آپ ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا استعمال کریں اب ہم اس کو فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اوپر سے ڈھاک دیں گے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بریانی کو دم پر رکھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری بریانی چکن وائٹ برانی بن کے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہماری آج کی ریسپی چکن وائٹ بریانی بن کے بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور آپ لوگ مجھے انسٹا پہ فیس بک پہ اور ٹیوٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تک اس طرح کی مزے مزے کی ریسپی آپ لوگوں کو بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکیں دیکھنے میں بریانی جیتی زبدست لگ رہی ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزدار ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی